سبہر کے تین وجہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریہ رحمت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں سے اس رمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے سنت اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ خریف سیزن کے لیے ملک میں یوریا خاد کا وافر زخیرہ موجود ہے پاکستان مسلم جیگ نون کے رانواؤں نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی عزت اور احترام پر ببری اچھے اور خوشگوار تعلقات چاہتا ہے ٹیکس دہگندان کی سہولت کے لیے ملک بھر میں نامزد بینکوں کی شاقیں آج اور کل کھلی رہیں گی ایران میں گزشتہ روز کے صدارتی انتخابات میں کوئی بھی امیدوار فیصلہ کند برتری حاصل نہیں کر سکا ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنل آج بریج ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا اور اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بورے کار لانے کا عظم ظاہر کیا ہے انہوں نے یہ بات وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اسلامباد میں ملاقات میں کہی شہباز شریف نے عام دوست بجل کی منظوری پر وزیر خزانہ کی تعریف کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ مالی سال ملک میں ترقیر خوشحالی لائے گا انہوں نے کہا کہ بجل میں تنخوادہ طبقے پینچنرز اور محنت کشوں کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی، ذرات، تعلیم اور صحیح کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ مراد یافتہ طبقے اور ٹیکس نادہندگان کو ٹیکس کے دائرے میں لائے جائے گا کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ غریب لوگ تو ٹیکس دیں اور اچھافیہ، بے جاسہولیات اور مراد حاصل کرتی رہیں شہباد شریف نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری ہے اور ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی تاجر دوست پالیسیوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بہال ہوا ہے اداروں میں اصلاحات اور خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کے لیے تنجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اکبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقسادی رہداری کے پہلے مرلے میں کئی بڑے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں اور قومی گریڈ میں آٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی شامل کی گئی ہے انہوں نے اسلامباد میں بیلٹ اینڈ روڈ انویسمنٹ فارم کے زیر اتمام پالیسی ڈائلاؤگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں دوہدار پینتیس تک بڑی تبدیلی آئے گی اور بیندر اقوامی شہرہ نمو میں ایشیا کا پچاس فیصد حصہ ہوگا انہوں نے سی پیک کوئی خطہ ایک شہرہ منصوبے کا شاندار زیلی منصوبہ کرا دیا جس سے ملک کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں انہوں نے جنوبی ایشیا چین وسطی ایشیا اور مشرق وسطہ کے درمیان رابطوں کے قیام کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ترقی آفتہ اور ترقی وزیر ملکوں کے درمیان رابطے کی رہداری ثابت ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں علاقائی تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک کے پہلے محلے میں سرکوں کی تعمیر اور بیجلی اور بندرگاؤں سمیت بنیادی رہنچے کی ترقی پر توجہ دی گئی ہے وزیر سنت و پیداوار رہنہ ترمیر سین نے کہا ہے کہ خریف سیزن کے لیے ملک میں یوریا خات کا وافر زخیرہ موجود ہے انہوں نے اسلامباد میں ایک جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ یوریا خات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق شکایات کے اندراج کے لیے ٹول فری نمبر جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ربی سیزن کے لیے یقصہ قیمتوں پر مشتمل نظام لاغو کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں قیمت فروخت یقصہ ہونی چاہیے رہنہ تربیر نے کہا کہ صوبے اور کمپنیاں یوریا خات کی قیمتوں کی نگرانی کریں انہوں نے پاکستان سٹینڈرز اینڈ کالیٹی کنٹرول ایتھارٹی کو ہدایت کی کہ وہ خات کمپنیوں کی یوریا مسنوعات کا میار کی جانچ پرتال کریں خات کمپنیوں کے نمائندہ نے کہا ہے کہ یوریا خات کی مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام پیداواری یونٹ اپنی مکمل صلاحیت بروعہ کار لائیں گے وزیر داخلہ موسی نقمی نے افاقی دال حکومت کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ موسم برسات کے دوران ڈینگی کے پھیلاؤ کے حوالے سے چوکس رہیں اور اس سے بچاؤ کی کوششیں تیز کریں اس حوالے سے انہوں نے سی ڈی اے کے چیرمن اور اسلامباد کے چیف کمیشنر محمد علی رندہوا سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی یقینی بنائیں مزیر داخلہ نے ڈینگی کی روک تھام کے منصوبے پر موصر عمل درامت اور اس حوالے سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی مسلم نون کی رانوہ شاہستہ پرویز ملک نے کہا ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی قرادات کے جواب میں قومی اسمبلی میں قرادات کی منظوری کا مقصد اس بات کی یاد دھیانی کرانا ہے کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداقلت قبول نہیں کرے گا انہوں نے یہ بعد آج اسلامباد میں مسلم نون کے رانوہ بیریسٹر اکنیل ملک کے حمرہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گئی انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بہمی عزت اور احترام کی بنیاد پر اچھے اور خوشگوار تعلقات چاہتا ہے شاہستہ پرویز والک نے دوٹ وقلفات میں کہا کہ ہم کسی ملک کو اپنے خودمختاری کی خلافرزی نہیں کرنے دیں گے کیونکہ پاکستان ایک خودمختار ملک ہے جہاں ادارے اپنا کام بخوبی جانتے ہیں اور خوش اسطوبی سے انجام دے رہے ہیں بریسٹر اکیل ملک نے کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان نے اپنی قرارداد میں مقودہ جمہور کشمیر اور فلسطین میں ہونے والے مظالم کو اجاہ کر نہیں کیا انہوں نے قرارداد کا حصہ نہ بننے پر طریق انصاف پر بھی تنقید کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اٹک میں ایمبولنس اور ٹینکر کے تصادم میں قیمتی جانوں کے زیان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے سوگوار خاندانوں سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کو بہترین طبی صورتیں فرام کرنے کی ہدایت کی انہوں نے غفرت کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کاروائی کی بھی ہدایت کی آج ہکلا انٹرچینج کے قریب ایک ایمبولنس اور رائل ٹینکر کے تصادم میں پانچ افراد جا بھاگ اور تین زخمی ہو گئے خیبر پسونخہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے بھی ہکلا انٹرچینج کے قریب ایک حادثے میں پانچ افراد کے جا بھاگ ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے آج پشاور میں ایک بیان میں سوگوار خاندانوں سے ان کے پیالوں کے بچھڑنے پر تازیت کی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں ٹیکس دہندگان کو ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی ادائیگی میں سہولت فرام کرنے کے لیے ملک بھر میں نامزد بینکوں کی شاخیں آج اور کر کھولی رہیں گی سٹینٹ بینک نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ تمام بینک اپنی متعلقہ شاخوں کو دیئے گئے شیڈیول کے مطابق کھلا رکھیں گے پاک فوج بلوچستان میں تعلیم کے فروغ میں عام کردار ادا کر رہی ہے اس نے بچوں کو تعلیم کی فرامنگ کے لیے گوادر کے علاقے میران بازار میں ایک پرائمر سکول کا افتاہ کیا ہے پاک فوج کے اہلکار بھی اس سکول میں تدریسی فرائز انجام دیں گے بچوں کو تعلیم کا سازگار محول فرام کرنے کے لیے سکول کو کئی سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے کل جماعتی حورت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے نو بادیاتی رہیشی منصوبے کی توصیح پر کڑی تنقید کی ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حورت کانفرنس کے ترجمان ایڈوگیٹ عبد الرشید منحاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبضہ کشمیر میں بھارتی فوج مسلم اکسریت کو اقلیت متبدیل کرنے کے لیے کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے ایران کے صدارتی انتخابات میں کوئی بھی امیدوار فیصلہ کن بطری حاصل نہیں کر سکا ایران الیکشن ہیڈکوارٹر کے ترجمان محسن اسلامی کے مطابق آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ کو مسعود پسخیاں اور سعید جلیلی کے درمیان دوبارہ مقابلہ ہوگا صدر ابراہیم رئیسی کی انیس مائی کو ایک ہیلیکوپٹر حادثے میں حلاقت کے بعد نئے صدر کے انتخاب کے لیے گزشتہ روز چودویں صدارتی انتخابات کرائے گئے غزہ سٹی میں گزشتہ رات گھروں پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں چار بچوں سمجھ چھے فلسطینی شہید اور کم از کم پندرہ زخمی ہو گئے فلسطینی خبر ساندارے وفا نیوز کے مطابق وستی غزہ کے مغازی پناگوزین کیمپ پر حملے میں بھی جانی نقصان کی اطلاعات ملی ہیں گزشتہ سال سات اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ میں اب تک سینتیس ہزار سات سو پینسٹ فلسطینی شہید اور چھاسی ہزار چار سو انتیس زخمیں ہو چکے ہیں اکتیسویں جونئر انفرادی سکوٹ چیمپینشپ کے فائنلز آج اسلامباد کے محصف سپورٹس کمپلیکس میں کھیلے جائیں گے چار پاکستانی خلالی فائنل مقابلوں میں پہنچے ہیں حضیفہ شاہید اور سویل اتنان تیرہ سال سے کم عمر جبکہ عبداللہ نواز اور ملیشیا کے نقل سوار سترہ سال سے کم عمر خلالیوں کی کیٹیگری کے فائنل مقابلوں میں مددے مقابل ہوں گے انیس سال سے کم عمر خلالیوں کی کیٹیگری کے فائنل میں ایک دوستہ سال کے عالمی چیمپین حمزہ خان کا مقابلہ ملیشیا کے حارس دانیال سے ہوگا ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنل آج برچ ٹاؤن میں جنوبی فریقہ اور بھارت کا درمیان کھیلا جائے گا مہنچ پاکستان کا میاری وقت مطابق شام ساڑھ سات بجے شروع ہوگا موسم محکم موسمیات کی پیچگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بھیجتر علاقوں میں زیادہ تر موسم گرم مرتوب رہے گا تاہم کشمیر شمالی مشقی پنجاب بالائی خیبر پکٹونخوا شمال مشقی اور جنوبی بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز ہواں چلنے اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے اس دوران جنوبی بلوچستان میں بعض مقامات پر تیز بارش جبکہ سندھ کے سائل علاقوں میں کہیں کہیں بوندہ باندھی کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا بہت شہروں کا درجہ راگ اسلامباد 38 دگری سینٹی گریڈ لاہور 49 کراچی سنتیس پشاور اور مدفرباد 34 کوئٹ اور گرگت 36 مری پچیس سرینگر 31 جمہو سنتیس اور لے 23 دگری سینٹی گریڈ رہا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرد پر سن لیجئے وزیر آدم نے کہا ہے کہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے سنت اور پیادوار کے وزیر نے کہا ہے کہ خریف سیزن کے لیے ملک میں یوریا خات کا وافر زخیرہ موجود ہے پاکستان مسلم نیون کے رانواؤں نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی عزت و احترام پر ومنی اچھے اور خوشگوار تعلقات چاہتا ہے ٹیکس دہندگان کی سہولت کے لیے بلگ بھر میں نامزد بینکوں کی شاکھیں آج اور کل کھلی رہیں گی ایران میں گزرشہ روز کے صدارت انتخابات میں کوئی بھی امیدوار فیصلہ کند برطری حاصل نہیں کر سکا ٹی ٹوئنٹی آرمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا فائنل آج بریج ٹاؤن میں جنوبی فریقہ اور بھارت کا دمیان کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور ترجمہ کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملحظہ کیجئے